ناظرین بھارت سمیت عالمی سطح پر کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 32,31,000 سے پجاوز کر گئی ہے اور 15 کروڑ 45,000 سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں ایک روز میں مزید 3,55,000 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور وبا نے 3,438 افراد کو لکمہ اجل بنا دیا ہے تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے امریکہ میں 5,91,530 برازیل میں 4,88,829 میکسیکو میں 2,17,345 برطانیہ میں 1,47,549 اٹلی میں 1,21,433 جبکہ روس میں 1,11,535 حلاقت ریکارڈ کی جا چکی ہیں ریپورٹ کے مطابق کرونا کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں جہاں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,24,000 سے تجاوز کر چکی ہے بھارت میں کرونا کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے اور متاثرین کی مجموعی تعداد 2,22,000 سے تجاوز کر گئی ہے بھارت کرونا وبا کے حوالے سے امریکہ کے بعد یہ سنگین سنگمیل عبور کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے حلاقتوں کی مجموعی تعداد 2,25,000 سے تجاوز کر گئی ہے گزشتے 24 گھنٹوں کے دوران 3,57,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں مارچ کے اختتام سے اب تک بھارت میں 80,000,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں کرونا کی نئی تبدیل شدہ قسم پھیل رہی ہے بڑے سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر بروقت پابندی نہ لگانے کی وجہ سے حکومت کو تنقید کا سامنا ہے اور بھارتی اپوزیشن رہنما راہول گاندی نے ملک بر میں لاکڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے دنیا بر میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن میوز اسلام آباد